بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے چپلی کباب کی ریسپی بہت مزیک ہے بہت یمی چلیں تو ریسپی کی طرف چلتے ہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت آسان طریقے سے میں آپ کو سکھاؤں گی یہ دیکھیں آدھے کلو میں نے کیمہ لیا ہے یہ ہاتھ کا کھٹا ہوا کیمہ ہے کچھ مسالے لیا ہے میں نے پسیو مرچے ایک چمچ دھنیا لیا ہے میں نے تقریبا دیر چمچ ہے زیرا ایک چمچ لیا ہے میں نے تھوڑا سا مرگ مصارے لیا ہے اور نمک لیا ہے ان سب مصارے کو ہم دردرہ سا پیس لیں گے ہی ادھے کلوٹسن کا پیس لیا ہے دیر چمچ میں نے بیسن لیا ہے دو چمچ اور ایک اڈا تقریبا ایک میں نے بڑے سائس کی پیاز لیا ہے اور ایک چھوٹے سائس کا ٹیماٹر اس کو ہم نے چوپر میں ڈال دیا ہے پہلے ہم چوپ کر لیں گے تو اس کو ہم ہلکا دردرہ سا پیس لیں گے یہ دیکھیں میں نے چوب پڑ لیا ہے پیاس کو میں اس میں کیمہ ایٹ کر دوں گی بہت آسان طریقے سے میں آپ کو سکھا رہی ہوں یہ چپٹی کواب آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ یقین کریں آپ کو بہت آسانی سے یہ بن جائیں گے وہ بہت زبردست لگیں گے اتنی محنت بھی نہیں لگتی ان میں وہ بہت یمی بنتے ہیں یہ دیکھیں بیسن بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے ہمیں کیمہ ایٹ کر دوں گے وہ جو مسالہ ہم نے دردرہ سا پیس کے رکھا تو وہ بھی ایٹ کر دیا ہے اس میں سارے مسالے میں نے ایٹ کر دیا ہے اب اس کو ہم یہ دیکھیں اچھی طریقے سے چوپر میں ہم اس کو پیس لیں گے تھوڑا سا یہ پیس جائے تو پھر ہم اس میں انڈہ بھی ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اینڈہ بھی ایٹ کر دیا ہے بہت اچھی طریقے سے تقریباً 3 سے 4 منٹ اچھی طریقے سے پیس لیں گے بلکل باریک ہو جائے اتنا ہمیں پیس نہ ہے بہت جھٹ پٹی چبلی کواب تیار ہوتے ہیں گائز بہت مزے کے بنتے ہیں آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریے گا یہ دیکھیں بلکل اچھے سے پیس گیا ہے یہ اس میں میں ہری مرچے ڈالنا بھول گئی تھی میں اس میں ہری مرچے ڈال کے بھی اس کو اچھے سے چاپ کر لوں گی ایک دفعہ اور یہ دیکھیں ہری مرچوں ہرا دنیا بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ساتھ میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی لکھ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ اس کے ساتھ ہم چٹنی تیار کرتے ہیں اس کی یہ دیکھیں چٹنی کے لیے میں نے املی لیے ہے تقریباً 4 چمچ اس کا بیج نکال دیں گے ہم اسی میں مرچے لیے ہیں آدھی چمچ زیرہ لیا ایک چمچ اور نمک لیا ہزوزائی کا دنیا پودینہ لیا ایک ایک گھڑی میں نے ہری مرچوں اور لہسن لیا ہے چار سے پانچ کلیاں ان سب کے ہم چٹنی تیار کر لیں گے اس کے ساتھ ہم یہ مرچے تیار کریں گے یہ دیکھیں مرچوں کے لیے لیا ہے میں نے یہ میں نے لیا ہے چاٹ کا مسائل آدھا چمچ املی کا پلپ آدھا چمچ اور یہ میں نے لیا ہے زیرہ بھناوا کٹاوا یہ بے آدھا چمچ اس سب کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے یہ مرچے بہت مزی کی لگتی ہیں گائز اس کے ساتھ بہت زبردست لگتی ہیں آپ ضرور ٹرائے کریے گا دیکھیں اچھے سمیں اس کو مکس کر لوں گے تھوڑا تھوڑا سا ہمیں اس کو مرچوں کے اندر بھڑنا ہے مسائلے کو ان سب مسائلے میں بھڑ لوں گی میں یہ دیکھیں میں نے مرچوں میں بھڑ دیا ہے وہ مسائلہ بہت زیادہ نہیں بھریا گا بہت خٹا سا جاتی ہے نیتو چٹنی اور رائتہ ہمارا تیار ہے بلکل ہم چپلی کواب تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں مرچے بھی ہم ساتھ میں ہی تل لیں گے یہ دیکھیں تاوہ پہ میں نے تیل ڈال دیا ہے سب سے پہلے ہمیں مرچے فرائے کر لیں گے بلکل ہلکی آج پہ جب تک کواب ہم نے تیار کر کے رکھ دیا ہے اب ہم کواب تلیں گے مرچے ہماری ریڈی ہو جائیں بلکل بہت جھٹ پر تیار ہوتی ہے ریسپی آپ کو میری ریسپی پسند آیا تو میری چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی یہ دیکھیں میں نے چپلی کواب بھی جو بنایا تھے وہ میں نے اس پہ ایٹ کر دیا ہلکلکا آئیل میں اس پہ ڈالوں گی بلکل ہلکی آج پہ آپ اس کو فرائے کریے گا ورنہ اندر سے کچھ رہ آتے ہیں آپ چاہیں تو اس پہ ٹیمارٹر لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہلکے آج پہ میں اس کو فرائے کرلوں گی یہ فائنل لک دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنے زبردست بنے ہیں ضرور ٹرائے کریے گا اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ